شرنگر سمارٹ سٹی میں اب سمارٹ بسز چلے گی یعنی یہ الیکٹرک بسز اب شرنگر کے ہنگر روٹس پہ چلے گی آپ کو بتائیں سو کے کریوب شرینگر کے الگ الگ ایریاز میں اب سمارٹ سٹی کے بسز چلے گی جس میں آپ کو وای فائی ملے گا جس میں آپ کو وہ چیزیں ملے گی جو آج تک آپ نے ڈلی میں دیکھی ہوگی چندگڑ میں دیکھی ہوگی ممبئے میں دیکھی ہوگی کولکٹا میں دیکھی ہوگی لیکن اب یہ شری نگر میں بھی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمارٹ سٹیکی بس میں ہے اس میں بازاب تطور وائی فائی ہے اور آپ کو بتائیں کہ پہلے اس مہینے کے ان میں بیس بسز ایسی ہوگی جو شری نگر کے وچن شری نگر لیمٹس چلے گئے اور اس کے بعد شری نگر کے جو آوٹر ایریاز آوٹسکرٹس علاقے ہیں وہاں پہ بھی ڈیسمبر کے ان میں سو کے قریب بسز ہوگی وہ الگ الگ روٹس پہ چل سکتی ہے تو اندر کے مناظر دکھائے آپ کو کہ کیسے یہ سمارٹ سٹیکی بس ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہلاؤں کے لیے اس میں جو خواتین جو بسز میں چکتے ہیں ہر روز یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوتی ہے لیکن اس نگر سمارٹ سٹیکی بس میں بلکل بھی ویسا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مہلاؤں کے لیے عورتوں کے لیے ایک سپیسپک جگہ رکھی گئی ہے اور جو لوگ ہینڈی کیپٹ ہے ڈیسیبل ہے ان کے لیے بازاب تک اور اس میں ریکس لگے ہوئے ہیں اور ان کو دکت نہیں ہو سکتی ہے سیدھے چلتے ہیں اور اندر کے مناظر ہم اس سمارٹ سٹیکی بس کے دکھائیں گے تو یہ شمیل اگر سمارٹ سٹیکی بس ہے اور میں آپ کو بتاؤں کی پہلے سے ہی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ڈرائیور بیکھے گا اور ڈرائیور کی جگہ پہ ایک وائرلس لگے گا اور یہاں سے ہر ایک چیز آپریٹ کی جائے گی اور بازاب تک تو یہاں پہ ڈسپلے ہے یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ ڈسپلے ہے اور یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے فرنڈ سائٹ کی اور ایک دو اور تین ڈورز ہے اس میں اور اس کے بعد اگر کبھی کیونکہ کافی زیادہ جو بیٹ بات رہتی ہے تو ان میں بازاب تک تو ہینڈز پہ آپ اس کے بعد آپ خدا بھی رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک مہتوب کون ہے اس میں یہ ریک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبل ہے وہ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں بازاب تک تو یہ نیچے جاتا ہے یہ ایک امرجنسی ڈور ہے ان لوگوں کے لیے جو چل نہیں سکتے ہیں اور وہ ویلچیر پہ چلتے ہیں ان کے لیے بازاب تک تو اس سمارٹ سپیکی بس میں یہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو سیٹے ہیں یہ میلز کے لیے رکھی گئی ہے بتاؤں گا کہ مہیلاؤں کی جگہ یہ دکھائے ہمیں یہ مہیلاؤں کی جگہ ہے اور یہاں سے یہ جو ساری سیٹے ہیں یہاں پہ یہاں پہ مہیلائے بیٹھیں گی اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں سے یہاں تک کیونکہ لگتار یہ شکایتیں ہمیں آ رہی ہیں کہ مہیلاؤں کے ساتھ گاڑی میں جاتی ہوتی ہے لیکن اب بالکل بھی ویسا نہیں ہوگا کیونکہ مہیلاؤں کے لیے یہ پورا پورشن رکھا گیا ہے اور یہاں پہ خالی مہیلائے رہ سکتی ہے ڈلی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈلی میں جو ای بسز ہے وہاں پہ خالی لیفٹ سائیڈ میں مہیلائے بیٹھ سکتی ہے اور رائٹ سائیڈ میں میل بیٹھ سکتی ہے لیکن اب شرین اگر سمارٹ سکی میں بھی یہ سنبہ ہوگا ہے پھر سے بتاؤں بیس کے قریب گاڑیا جو ہے اس مہینے کے اندھ میں ہوگی اور اس کے بعد گاڑیا جو باقی کیونکہ نو میٹر جو بسز ہیں وہ شرین اگر کے اندر چلے گی اور بارہ میٹر کیونکہ اس میں دو پے ٹرن ہے نو میٹر گاڑیا شرین اگر کے اندر چلے گی اور بارہ میٹر گاڑیا جو ہے وہ آؤٹسکوت شرین اگر میں چل سکتی ہے تو اس میں اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں وای فائی بھی ہے اب صحیح سن رہے ہیں اس میں وای فائی بھی ہے اور بعض ابتہ تو اس پر ٹکٹنگ ہوگی اور اس کے بعد اب اس گاری میں چڑھ سکتے ہیں اس میں بعض ابتہ تو لکھا ہے تو یہ آپ اندازہ لگائے کہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کسی میٹرو میں بیٹھے ہیں سیدھی سی بات ہے ہم ابھی اس گاری میں بیٹھے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میٹرو میں ہیں تو یہاں پہ بھی ایمرجنسی ایگزٹ ایک ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے یہ ریک رکھا گیا ہے اور اس کے بعد آگے کا ونڈو ہے اور یہ بیٹھ والا ونڈو ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں سمارٹ سٹی اب سمارٹ بننے جارے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کیا یہ جلد کیونکہ اس میں ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ شاید اس مہینے کے اند میں یہ شروع ہوگا لیکن جس طریقے کی تیاریہ ہے اس میں صاحب تو یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید بیس گاڑیا جو ہے مکمل ہوگی اس مہینے کے اند میں اور اس کے بعد جو ہے باقی جو اسی گاڑیا ہے وہ شاید دسمبر کے اند میں مکمل ہو سکتی ہے آپ کو بتایا جمہ کشمیر کے چیپ سیکٹری ارون کمار مہتا نے کہا ہے کہ جمہ سٹی کے لیے سو گاڑیا اور شری نگر سٹی کے لیے سو گاڑیا اب دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک یہ مکمل ہوگی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے تو اوفیشن سے بھی ہم ضرور بات کریں گے وہ ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ تک سنانے گی بتانے کی کوشش کروں گا میں آپ کو لیکن باہر کے مناظر ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھاؤں اور میں کیمرہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ باہر کے مناظر ایک بار پھر سے دکھائے جناب یہ تو یہ آپ دیکھنی جئے گا کہ بور کھل گیا اب ہم نیچے آئیں گے اور یہ سمارٹ سٹی کے اندر کے مناظر ہیں اب ذرا باہر کے مناظر ہیں یہ آپ کو بتاو کہ نو میٹر کی گادی ہے یہ اور دوسرا جو پیٹرن ہے وہ بارہ میٹر کی ہوگی نو میٹر شرین اگر کے اندر چلے گی اور بارہ میٹر جو گادی ہے وہ شرین اگر کے جو آؤٹسکرٹس علاقے ہیں وہاں پہ چل سکتے ہیں بازر تطور اس میں وائفائی ہے اور شرین اگر سمارٹ سٹی میں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو شرین اگر سمارٹ سٹی میں مکمل ہو چکے ہیں اب ایک اور پروجیکٹس میں ہے وہ ہے ای بسز الیکٹرونک بسز آپ کو بتائیں ان کو لکش دیا گیا ہے ہر روز یہ دوسر کلی میٹر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی منیٹرنگ بھی جو ہے وہ بازر تطور کی جائے گی کہاں پہ گاڑی ہے کہاں پہنچی ہے کیا کر رہی ہے وہ بازر تطور جی پیس کی مدد سے جو مکمل ہو سکتی ہے فلحال شرین اگر سمارٹ سٹی کا ایک اور پروجیکٹس مکمل ہونے جا رہا ہے ہم یوں کہیں مکمل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بس شرین اگر پہنچی ہے اور سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ شرین اگر کے پانتہ چوک میں اس میں رکھا گیا ہے بازر تطور یہاں پہ چارجنگ پوائنٹس رکھے گئے ہیں اور دن ختم ہونے کے بعد وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اپنی گاریاں جو ہے یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ کل پھر سے ان روٹس پہ چل سکتی ہے فلحال شرین اگر کے اندر بیس گاریاں چلے گی نو میٹر جو گاریاں اور بارہ میٹر جو گاریاں ہیں وہ ابھی شرین اگر نہیں پہنچی ہے امید یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی جلد جلد شرین اگر پہنچے تب جا کے شرین اگر سٹی کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ائر پولوشن فری یہ گاریاں ہیں کیونکہ الیکٹر گاریاں کوئی دعا یہ باہر نہیں چھوڑتی ہے تو خود اندازہ لگے ان گاریوں کی کتنی ضرورت ہے اب دوسرا پہلو بھی دکھائے کیونکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو گاریاں آرے دی یہاں پہ چر رہی ہیں ان کا کیا کرے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب بھی ہم ضرور آپ تک لائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے یہ اس کو رن کرے گا سمارٹ سٹی یہاں بھی اور جمعہ بھی سمارٹ سٹی رن کرے گا یہ بسز یہ سٹیڈی آرٹ بسز ہیں اس میں دیکھیں اس میں کافی فیچئرز ہیں یہ تو یہ ہے کہ اس میں آل ویدر بسز ہیں یہ اس میں سمر کے لیے ائر کنڈیشن بسز ہیں ونٹر میں یہ ہیٹنگ سسٹمز میں لگا ہے یہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہیں یہ بچوں کے لیے عورتوں کے لیے بجروں کے لیے ان کو بڑی آسانی سے بس پہ چڑھ کے اور بس پہ ڈی بورٹ کر سکتے ہیں اس میں سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہیں فور ویمن سیفٹی اور عورتوں کے لیے الگ سیٹس ریزارڈ ہیں اور اس میں جو ہم نے ایک وہ یونیورسل موبلٹی کارڈ کا بھی اپشن رکھا ہے کہ آپ کے بس اگر کارڈ ہوگا تو اگر آپ کارڈ سوائپ کریں گے تو اس میں آپ کا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا آپ کا کیش پیمنٹ کا بھی سویدہ ہے اس میں بسکلی ہماری جو ٹکٹنگ اس میں ایجینٹ ہے چلو موبلٹی کیا تھا جو بسس ہے بسس ٹاتاز نے پروائیڈ کی دیکھیں ہم نے پہلی بار کیا پہلا موڈل ہے کہ ہم نے بسس کو پروکر نہیں کیا بسس کا پروکر کرنے کا طرح سب موڈل یہاں پہ زیادہ کامیاب نہیں رہا رہا ہمارے پاس کافی اگزامپلز ہمارے سامنے ہم کو دھوہرائیں گے نہیں تو اس میں ہم نے سرویسز پروکر کیا ٹاتاز ہمیں بسس وہ خود پروکر کریں گے وہ صرف بسس چلائیں گے ہم ان کو مینیمم گیارنٹی مائلیج پر دن کا دے دیں گے جس کی ریٹ پر کلومیٹر وہ ایک بیڈنگ پروسس کے طرح گیٹرمائن ہوئی ہے ہاں کیونکہ اس میں ایک ٹرانسپرینٹ بیڈنگ ہوئی اس میں آلٹیمیٹلی ٹاتاز ہمارے ہمارے کھاتے میں آئے گا اس کے فیچرز کیا ہیں اس پہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ الیکٹر بسس ہیں these are not the normal ڈیزل driven بسس ان کے لئے چارجنگ سٹیشن ہم نے ایک تو مین جو ڈیپو ہے پانتہ چوک میں وہاں ڈیبلپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں شہر میں بھی ہم اپورچنٹی چارجنگ سٹیشن بھی انسٹال کریں گے بیکن نورملی ایک بس اراؤنڈ ٹو ہنڈر کلومیٹر ایک چارج میں چلتی ہے لیکن اس کو بیچ میں ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم موبائل کو ٹاپ اپ کرنا تو اس لیے ہمیں اپورچنٹی چارجنگ سٹیشن بھی ایڈنٹیفائی کیے ہیں پلس اس میں جو ہے اس میں وائی فائی کا نظام ہے جیسے میں نے نو میٹر ہم نے کیا کیا نو میٹر ہم نے ریزورو رکھی ہیں شہر خاص کے لئے بیکن وہاں پہ کچھ ایریاز میں نیرو لینز بائی لینز ہیں اور بارہ میٹر کی بس بوٹ انٹرسٹی اور انٹرسٹی کا بھی اس میں ایک ایک اپشن ہے ہم انٹرسٹی بھی انٹرسٹی بھی کچھ بس رن کریں گے موسٹی انٹرسٹی بس ہیں موسٹی اسے میں شہر میں چلیں گی لیکن جو ہمارے دو ایکسس ہیں نور نور سال ایکسس وہاں پہ بھی چلیں گی اور یہ بہت ہی کوب سورت ایسٹھٹکلی ویری ویری گوڈ بس شاید آپ نے بس دیکھی ہوگی بڑا کیرففلی ڈیزائن کیرففلی کلر کیرففلی سیلیکی اور اس میں جو میسیجز وغیرہ ہے اور یہ جو لیٹسٹ ہے ملہ بہت ٹرمز پولوشن سٹینڈرز ملہ 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 کیلئے کوئی اس میں کوئی سپیشل ریزیویشن سیٹ ہوں گی بلکل اس میں جو لیڈی ان کے لئے سیٹ ہوں گی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار شاید کافی بار کوشش کی گئی لیکن یہ مزاج نہیں ہے لیکن ہم سٹیکٹرین کو ایڈ فورس کریں گے لیڈیز کے لئے اس میں سپیس ہوگی اور اس میں ایک آئیل سپیس بھی بڑی ہے جو آپ کو بیش میں کووریڈر ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ دکم دکی اس میں ہوگی نہیں اس میں بکوز یہ انٹرسٹری بسز ہے اس میں ایک option رہتا کہ سیٹس بھی اوکیپی ہوتی اور آئیل بھی اوکیپی ہوتا ہے جیسے سٹی بسز کا رواج ہوتا تھا اور یہ لو فلور بسز ہے یہ کہ اوٹر رہا چڑھنا جو آپ نورمالی جو ایکسپیرنس ہے یہاں پلی ٹرانسپور کے حوالے سے بیری انکمفرٹیبل اس کی ریٹ فکس کرنے کا option پرائیویٹ پلیئر کے پاس نہیں ہے ریٹس ہم خود فکس کریں جو اگزیسٹنگ ریٹس ہم نے انہی کو adopt کیا ہے صرف ہم نے یہ 10% discount دے رہے یہ جو کار سسٹم سر روڈز پہ دیکھے سمار ہم نے پروٹوٹائپ پہلے لائی ہے جو آپ نے بس لائنس بائی لائنس میں مین روڈز پہ اور اگر کہیں پہ ہمیں stop کریکٹ کرنا ہے تو اس کو ہم جب تک ہم فول فلیش بس سر رن کریں گے تا تک کریکٹ کرلیں گے تو اس کی آپ سٹیکس آئیں گی مجھے لگتا دو تین دن پہ شروع ہو جائے برکوز اس سٹیکس روڈز روڈز ریجیس کرنی ہے باقی چیز کرنی پولوشن کنٹول بوٹ سٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کو ہم دو تین دن میں پوروٹوٹائپ کو اس میں روڈز پہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی بیجز بیجز 10 15 بیجز سٹار کمیگ اور مجھے لگتا ہمارا پورا سٹاک سو بس آیا ہوگا اور ای تین 15 20 ڈیز میں آپ فل فلیجز بس دیکھیں گے بلوچ شکریہ تین کیو